بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلتے ہیں ہم ذرا اوورال الگورتم کو دیکھتے ہیں کہ میکسیمم سب ایرے کس طریقے سے کام کرے گا جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے پورے ایرے کو وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کرے گا لیفٹ والے حصے پہ پھر دوبارہ سے میکسیمم سب ایرے پرابلم لگائے گا اور رائٹ والے پہ دوبارہ سے میکسیمم سب ایرے پرابلم لگائے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ کروسنگ پہ جو ہے تو کوئی ویلیو نہیں آرہی ہے جب وہ لیفٹ والے پہ میکسیمم سب ایرے پرابلم لگانے جائے گا تو اس کو پھر دیوائٹ کرنا پڑے گا اسی طریقے سے رائٹ والے پہ بھی دیوائٹ کرنا پڑے گا جب وہ دیوائٹ ہو جائیں گے پھر یہ پرابلم دوبارہ سے اپلائے ہوگی میکسیمم سب ایرے پرابلم اور یہ پروسسس ریپیٹ ہوگا انتل کہ آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ رہ جائے یعنی ہائی اور لو برابر ہو جائے جب ہائی اور لو برابر ہوں گے تو لیفٹ سب ایرے کی پرابلم لیفٹ جو سب ایرے ہے اس میں میکسیمم جو ہے لو ہوگا رائٹ سب ایرے میں ہائے ہوگا اور كروسنگ میں اے لو ہوگا کیونکہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو وہی رٹن ہو جائے گا لیفٹ کا سب ایرے بھی یہی بنے گا رائٹ کا بھی وہی بنے گا اور کروسنگ کی بھی وہی رائٹเรา بنے گا base case ہے only one element لیکن اگر base case نہیں ہے یعنی اگر ایک سے زیادہ element ہے تو ہمیں mid نکالنا پڑے گا اور mid نکالنے کے بعد ہمیں maximum sub array left پہ apply کرنا پڑے گا اسی طریقے سے maximum sub array right پہ apply کرنا پڑے گا جب maximum sub array left پہ apply ہوگا تو آپ کو تین values ملیں گی left کا low left کا high اور left کا sum کہ sub array کہاں پہ ملا left پہ اور کہاں سے start ہوا کہاں تک کہ گیا اور کیا sum آیا اسی طریقے سے right پہ apply ہوگا right پہ بھی جو ہے آپ کے پاس right side پہ mid کے آگے سے لے کے آخر تک کے جو ہے sub array معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو right side پہ کہاں سے شروع ہوا کہاں تک کہ گیا اور sum کتنا آیا یہ بھی نکل آیا اور تیسرا chance یہ ہو سکتا ہے کہ maximum crossing sub array میں ہمیں ایک maximum value مل جائے تینوں chances ہیں تو ہم تینوں نکالیں گے یعنی ایک array ہے ہمارے پاس ہم بولیں گے left کا sum نکال لو جو کہ possible بن سکتا ہے maximum بن سکتا ہے right کا نکال لو اور crossing کا بھی نکال لو تینوں جب نکل جائیں گے ہم چیک کریں گے کہ تینوں میں سے maximum کون سا ہے ٹھیک ہے اگر left والا sum right والے سے بھی بڑھا ہو اور crossing سے بھی بڑھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں left والے کو لینا ہے left والے low left والے high اور left والے sum اگر right والے sum جو ہے وہ left سے اور crossing دونوں سے بڑھا ہے تو ہمیں کیا return کرانا چاہیے right کا low right کا high اور right کا sum otherwise crossing میں ہمیں مل رہا ہے تو crossing return کرانا چاہیے تو ہوگا کچھ اس طریقے سے کہ جب ہم اپنی original problem کو دو حصوں میں divide کر دیں گے بولیں گے کہ جو ہے left کا sum نکال لو جو maximum سبیرے کا highest star ہے right کا نکال لو crossing کا نکال لو اور پھر تینوں کو compare کر کے دیکھیں گے لیکن جب ہم left کا نکالنے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ سے یہ پورا کام کرنا پڑے گا کہ left کا maximum سبیرے نکالنے کیلئے اس کو دو حصوں میں divide کرنا پڑے گا پھر اس کے left پہ سب نکالنا پڑے گا maximum سبیرے پڑے گا 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 تو یہ تھا جناب maximum سبیرے پرابلم مید ہے آپ لوگوں کیے سمجھ میں آگے ہوگی بات تک آپ ویدیو ویدیو